اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 13 جون 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج 476 دن ہے اس جنگ کو 475 دن مکمل ہو چکے ہیں گویا اس جنگ کو 16 مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں اس وقت روس اور یکرین کی جنگ میں خطرناک مرحلہ یا خطرناک فیز چل رہا ہے ایک ایسا مرحلہ جس میں دونوں طرف سے خطرناک ہتیاروں کا استعمال ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے آر یا پار کا اعلان کیا گیا ہے یعنی روس بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم یا تو جیتیں گے یا پھر ہم یکرین کو ختم کریں گے اور اسی طرح سے یکرین بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر روس سے اپنے علاقے واپس لے رہیں گے اب گدشتہ 24 گھنٹے کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایک تو بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ رات گئے روسی فوج نے اور روسی جنگی جہازوں نے یکرین کے دار الحکومت کیف پر اور کیف کے صدارتی محل پر اندھا دھند بمباری کی ہے یعنی بموں سے جو لدے ہوئے جہاز ہیں وہ یکرین کے دار الحکومت کیف تک پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں صدارتی محل پر جا کر بمباری کر دی ہے اور یکرین کے صدارتی محل کے کافی حصوں کو نخصان پہنچا ہے یکرینی صدر ولاد امیر زلنسکی یہ اپنے صدارتی محل کے نیچے جو کمپاؤنڈ ہے یعنی جو بنکر ہے زیر زمین جو بم پروف ہے ایٹم بم پروف ہے یعنی اگر ایٹم بم بھی چل جائے تو اس بنکر کو نخصان نہیں ہوگا اتنا وہ مضبوط بنکر بنائے گیا ہے وہ صدارتی محل کے نیچے بنائے گیا ہے خفیہ مقام پر تو زیادہ تر جو حصہ ہے دن کا یا اپنے معاملات کا وہ یکرینی صدر اسی طرح سے بنکر کے اندر رپوش رہ کر گزارتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی وہاں سے سامنے آتی رہتی ہیں تو بتایا گیا ہے کہ یکرینی صدر کو تو کوئی نخصان نہیں پہنچا ہے تاہم جو بمباری کی گئی ہے اس سے یکرین کے صدارتی محل میں کافی جو نخصان ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یکرین کے دار الحکومت کیف کے اطراف میں جو بمباری ہوئی ہے اس سے بھی بڑا نخصان پہنچا ہے پھر جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں یکرین اور روس کے درمیان شدید لڑائی چل رہی ہیں جس میں دونیتس کا علاقہ ہے زابرجیہ ہے خیرسون ہے اور باقمود ہے یہ چار علاقے یہاں پر شدید لڑائی چل رہی ہیں آج کی بڑی خبر کے مطابق یکرین نے جو کاؤنٹر آفینسیو ڈیفینسیو آپریشن تھا اس میں روس سے سات علاقے آزاد کروا لیے ہیں جی ہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یکرین کی جانب سے کہ ہمارے آپریشن کے اندر روسی فوجیں بھاگ گئی ہیں روسی فوجیں پسپا ہو گئی ہیں اور روسی فوجوں سے ہم نے سات اہم ٹاؤنز اور سات اہم علاقے آزاد کروا لیے ہیں اور ہمارا کاؤنٹر آفینسیو آپریشن جاری ہے اور ہم روسی فوجوں کو بھگا کر سارے یکرینی علاقوں کو آزاد کروائیں گے لیبریٹ کروائیں گے یہ دعویٰ یوکرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے اسی طرح سے فرانس کے اندر تین ملکوں کے رہنماؤں کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فرانس کے صدر ایمانویل میکرون جرمن چانسلر آل ایف شلز اور اسی طرح سے پولینڈ کے جو وزیر آزم ہیں وہ شریک ہوئے ہیں رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ پولینڈ نے فرانس نے جرمنی نے اتفاق کیا ہے کہ جو کاؤنٹر اوفینسیف اپریشن ہے جس کا بڑا انتظار کیا جا رہا تھا بہرحال یہ شروع ہو گیا ہے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پر بڑی مدد دی ہے یوکرین کو اور یہ کاؤنٹر اوفینسیف اپریشن یہ کئی ہفتوں تک یا پھر کئی مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے اور ہم اپنے دوست اور اتحادی یوکرین کو مدد دیتے رہیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے اور جرمنی نے اور فرانس نے اور پولینڈ نے مل کر بھرپور جو ملٹری جو ایکوپمنٹ ہے وہ یوکرین کو دینے کا اعلان کیے ہیں اور اس سے کاؤنٹر اوفینسیف اپریشن کو سپورٹ کرنے کا بھی اعلان کیے ہیں تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مچ اویٹڈ جو کاؤنٹر اوفینسیف اپریشن تھا اس سے روس کو بڑا دھچکہ لگے ہیں اور روس پر تاریخ کا یا اب تک کا اس جنگ کا بڑا حملہ یا بڑے حملے شروع ہو چکے ہیں اب یہ جو حملے ہیں ایک تو ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جو علاقے روس نے پچھلے پندرہ مہینوں میں یوکرین سے چھینے تھے ایک تو وہاں پر لڑائی ہو رہی ہیں وہاں پر روسی فوجوں پر حملے ہو رہے ہیں اور دوسرا ناظرین اکرام یہ حملے روس کے اندر ہو رہے ہیں یعنی امریکہ جرمنی پولینڈ فرانس برطانیہ کی جانت سے جو ہتیار دیئے گئے ہیں ان سے روس کے اندر حملے ہو رہے ہیں تو روسی جو سرحدی شہر ہیں یوکرین کے بارڈر پر وہ بھی ان حملوں کی زد میں ہیں تو بڑا نقصان روسی فوج کو ہو رہا ہے اور یوکرین کے بقول روسی فوجیں بھاگ رہی ہیں پسپا ہو رہی ہیں اور ہم روسی فوجوں سے وہ علاقے ازاد کروا رہے ہیں جو روس نے یوکرین سے کچھ عرصہ پہلے چھینے تھے اور ایک انچ بھی زمین روس ہماری قبضہ میں نہیں رکھ سکے گا ہم اپنی ایک انچ زمین کا ٹکڑا بھی روس کے پاس نہیں رہنے دیں گے اور جب تک آپریشن جاری رہے گا جب تک کہ ہم سارا یوکرین آزاد روس سے نہیں کروا لیتے ہیں یوکرینی صدر کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دوہزار چودہ میں جو یوکرین کا علاقہ جزیرہ کریمیا چھینہ گیا تھا جب تک اسے بھی آزاد نہیں کروائیں گے تب تک ہم یہ جنگ نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی طاقت بڑا زور اور بڑا جو جوش ہے وہ یوکرین کی جانب سے اس جنگ میں روس کے اگینس دکھایا جا رہا ہے دوسری طرف جو آج کی ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں دنیا کے پچیس ملکوں کی بہترین فوجیں جن کی تعداد دس ہزار ہے دھائی سو سے زائد جہاز دھائی سو دو سو پچاس سے زائد جنگی جہاز اور اسی طرح سے دس ہزار سے زائد فوجیں اور بہترین ہتیاروں کے ساتھ اس وقت نیٹو نے ایک بڑی خطرناک مشکیں شروع کر رکھی ہیں جسے نیٹو کی تاریخ کا ایک بڑا جنگی رہرسل کا نام بھی مارکے کا نام بھی دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ روس کو ہرانے کے لیے نیٹو اپنی طاقت جھوکنا چاہتا ہے اس جنگ کے اندر نیٹو کو پتہ ہے اگر ہم ہار گئے تو روس پورے نیٹو کو ہڑپ کر جائے گا نگل جائے گا اس لئے نیٹو ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے بلکہ اب تو یہ علل اعلان چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے روس اور یکرین کی یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے یہ روس کی فوجیں ہیں اور یکرین کی فوجیں ایسا نہیں ہے بلکہ روس کی خلاف روس کے خلاف اس جنگ میں یکرین کے ساتھ سارا نیٹو مل کر لڑ رہا ہے نیٹو کی کتیس ملک ہیں اور یورپ کی اکتالیس ملک ہیں اور امریکہ کے جو الائز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو کم از کم پچاس سے زائد ملک ہیں جو یکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ روس کے اگینس لڑ رہے ہیں اور روس بھی تنہا نہیں لڑ رہا ہے روس کے ساتھ بھی بہت سے ملکوں کی سپورٹ ہیں جیسے کہ ایران کی سپورٹ ہے جیسے کہ چائنہ کی ہے جیسے کہ شمالی کوریا کی ہے جیسے کہ برزیل کی ہے جیسے کہ بہت سے افریقی اور مشرق وستا کے ممالک کی سپورٹ ہے تو بنیادی طور پر اسے دنیا کی تیسری عالمی جنگ کا نام دیا گیا اور حقیقتن بھی ایسے ہی ہے اور اس کے اندر بڑی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے اب آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹر نے آرڈر دیا ہے کہ یورپ کو ہرانے کے لیے ہر حد تک جایا جائے یورپ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور رشیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر حد تک جایا جائے انہوں نے اپنی فوج کو گرین سگنل دے دیا ہے ایٹم بم مارنے کا یورپ پر چنانچہ خبریں یہ ہیں کہ کم از کم دس جہاز بیلاروس کے اندر یورپ کے بارڈر پر ایٹم بموں سے لدے ہوئے تیار کھڑے کر دیے گئے ہیں پیوٹر نے دس بم ایٹم بموں سے لدے ہوئے جہازوں کو بیلاروس کے اندر ایکٹیو کر دیا ہے تیار کر دیا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ بیلاروس جو روس کا پڑوسی ہے اور روس کا اتحادی ہے وہاں پر روس نے ایٹم بموں کو ڈپلائی کیا ہے ایٹمی فورس کو ڈپلائی کیا ہے ایٹمی جہازوں کو ڈپلائی کیا ہے اور وہاں پر روسی فورسز کی نکلیر فورسز کی جو رہرسل ہے یہ مشکے ہیں وہ نیٹو کے مقابلے میں یورپ کے مقابلے میں چل رہی ہیں اور اس سے آنے والے دنوں میں کافی نقصان اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایٹم بم چلتا ہے تو بڑا ہو سکتا ہے اور چونکہ روس کے اندر ایک روس کا ایک بڑا دن منائے گیا ہے اور اسے بڑے دن کے موقع پر روسی فوج کے لیے اور روس کے لیے ایک عظیم دن کے لیے ایک تو شمالی کولین نے بھرپور مدد کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے ایٹم بم ہماری فوجیں سب روس کے لیے حاضر ہیں دوسرا روس نے یہ کہا ہے کہ گریٹر رشین امپائر وہ کبھی بھی نہیں ہارا ہے اور ہم کبھی بھی نہیں ہاریں گے پیوٹن کے جانب سے آرڈر دیا گیا ہے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتیار ہیں ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوجیں ہیں اور ہم اس جنگ کے اندر کامیاب ہوں گے اور ہم اس جنگ کے اندر اپنے مخالفین کو ہرا کر ہی دم لیں گے لازمی کام آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کئی حملے تھے یکرینی فوج کے وہ ہم نے پسپا کیے ہیں اور روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور یکرین کے درمیان جو کاؤنٹر افینسیو آپریشن میں جھڑپے ہیں ان میں کئی جھڑپوں کو کئی حملوں کو روسی فوج نے پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ افریقی ممالک کے کئی اہم اہدداروں نے اعلان کیا ہے کہ ہم رشیہ اور یکرین کے درمیان جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ روس کے اندر افریقی ممالک کے سربراہان کی اہم میٹنگ ہو رہی ہے ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر بہت سے افریقی ممالک نے یکرین اور رشیہ کے درمیان سالسی میڈییشن کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقہ کے اکثر ممالکیں وہ روس اور یکرین دونوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں دونوں سے تجارت بھی ان کی ہوتی ہے بلخصوص گندم وغیرہ وہ دونوں ملکوں سے افریقی ممالک خریدتے ہیں تو متوقع طور پر افریقی ممالک نے یہ آفر کی ہے کہ ہم ماسکو اور کیف کے درمیان سلا کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں ویسے اب تک بہت سے ملکیں سلا کی آفر کر چکے ہیں جس میں ترکی بھی ہے جس کے اندر سعودی عرب بھی ہے اور جس کے اندر یو اے بھی ہے اور انڈونیشیا بھی ہے اور اسی طرح سے پوک فرانسز ہیں اور برازیل ہیں اور افریقی ممالک بھی ہیں تو کئی ممالک اب تک اس جنگ کو رکھانے کے لیے کوشش کر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ جنگ رکھ نہیں رہی ہے اور یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے اس میں شدت آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ اس جنگ میں جو لوگ روس کی جانب سے لڑ رہے ہیں وہ روسی وزارت دفاع کے ساتھ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں تو ویگنر جو کرائے کا ملیشیا گروپ ہے یہ جنگ جووں کا گروپ ہے روس کا اس کے سربراہ یفگینی نے کہا تھا کہ ہمارے جو ویگنر گروپ کے جنگ جو ہیں وہ روسی وزارت دفاع کے تابع نہیں ہیں اور نہ ہی وہ روسی وزارت دفاع میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے جس کے بعد کافی خطرہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ویگنر گروپ اور روسی فوجی آپس میں لڑیں گی بلکہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ویگنر اور روسی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو یہ روس کے لیے بڑا ایک پریشانی کی بات ہے کہ ان کے ساتھ لڑنے والے یا جو ان کی طرف سے لڑنے والے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ چیچنیا کا جو گروپ ہے چیچنیا کے جنگ جووں پر جو مشتمل ایک فوجی دستہ ہے اس نے روسی وزارت دفاع کے ساتھ اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کا اعلان کر دی ہے اور احمد برگیڈ چیچنیا کے جنگ جووں کے فوجی دستے کا نام ہے احمد برگیڈ یا احمد فوجی یونٹ تو بتایا گیا ہے کہ احمد فوجی یونٹ یا احمد فوجی برگیڈ چیچنیا کے جنگ جووں نے اپنے آپ کو روسی فوج کے وزارت دفاع کے ماتحت کرنے کا اور ان کے ساتھ ریجسٹرشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن بھارہال اس میں جو ویگنر گروپ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں وہ روسی فوج یا روسی وزارت دفاع کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے دوسری طرف ناظرین اے کرام میرے سامنے ایک اور آج کی ابھی جو تازہ ترین ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جنوبی یکرین کا ایک شہر ہے قریفی وہاں پر روسی فوج نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور یہ مزائلوں سے حملہ ہوئے ہیں اور اس مزائل سے اس شہر پر جو حملہ ہوئے ہیں اس میں تقریباً پچیس سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور پانچ سے زائد لوگ مارے گئے ہیں یہ بھی تازہ ترین خبر ہے رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے جو روسی فوج کے حملے ہیں یا روسی فوج کی جو کاروائیہ ہیں وہ جاری ہیں چونکہ پچھلے سولہ مہینوں سے عالموں سے جنگ چل رہی ہے تو روزانہ اس جنگ کے اندر کوئی نہ کوئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور روزانہ اس جنگ کے اندر حالات پہلے سے زیادہ بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو روس کے اگنس امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی پبندیاں برقرار ہیں اور روس کا حکا پانی بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف سے روس بھی پبندیوں کا توڑ نکالے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چائنہ سے روس کو مدد مل رہی ہے ایران سے مل رہی ہے شمالی کوریا بھی اب اعلانیہ مدد دے رہا ہے اور اسی طرح سے بہت سے افریقی مالک سے بھی روسیہ کو مدد مل رہی ہے اور دوسری طرف جو جنگی جرائم ہیں روسیہ کے جو جنگی جرائم ہیں ان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمات کو بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو روسیہ نے چیلنج کیا ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے ہیں نہیں قبول کرتے ہیں بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ اس وقت خطرناک مرحلے میں داخر ہے اور آنے والے دنوں میں جو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے وہ ستر سے اسی فیصل تک بڑھ چکا ہے اور اس جنگ کی وجہ سے امریکہ یورپ نیٹو اور روس یہ آمنے سامنے ہیں اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومیٹس اور ووٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ